موسیقی آنکھوں کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی کافی اہمیت ہوتی ہے اور ویسے بھی ڈاکٹرز کے آپ تو بات چھوڑیے اگر آنکھوں کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنکھیں جو ہوتی ہیں قدرت کا بہترین بلکہ انمول نعمت ہوتی ہے ایک انمول انعام ہوتا ہے اور یہ قدرت کا بہترین اتیا ہوتا ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرتی ہے یاد رکھئے کہ آپ کے پاس دولت ہے شہرت ہے سب کچھ ہے آپ بہت خوبصورت ہے حسین ہے لیکن آنکھوں میں نور نہیں تو پھر سمجھئے کہ یہ دنیا اندھیری ہے تو برحال اس آنکھوں کے ذریعے انسان ساری دنیا کا لطف لیتا ہے اسے محضوظ ہوتا ہے اور یہاں تک کہ جو قدرتی حسن ہوتا ہے قدرتی مناظر ہوتا ہے اس سے بھی محضوظ ہوتا ہے یعنی آنکھوں کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ آنکھیں انسانی جسم کا بہت ہی اہم ترین حصہ ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو اہم سنس آرگن اس میں آنکھیں بھی شامل ہیں تو برحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہمارے اس پرگرام کا حصہ ہندوستان کے یعنی ہمارے ملک کے مشہور و معروف ڈاکٹرز بنتے ہیں تو آج ہم نے ہمارے شہر حیدرباد کی ممتاز اور مشہور و معروف افتھالملوجسٹ یعنی ماہر امراض چشم ڈاکٹر آر پللوی گپتہ رڈی کو مدو کیا ہے تاکہ ان سے مختلف سوالات کیے جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح آنکھوں کی بیماریوں سے آنکھوں کے امراض سے اور یعنی خاص طور پر جو کیٹیکٹ وغیرہ ہے موتیابند وغیرہ ہے اس سے بچا ساتھ سکتا ہے تو برحال ہم ہمارے سیڈیو میں خیر مغرم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر آپ کا اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ کاشمار ہیدرباد کی مشہور معروف آپ تھلمالجسٹ میں ہوتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آدیا آئیکیر ہے گاندھی نگر سکندرباد میں لوگر ٹینگ بند کے پاس ان کا کلینک بھی ہے وہاں پر خواتین بھی آتے ہیں اور جو بڑھے یا ضعیف جوڑے ہیں وہ بھی آتے ہیں بچوں کو بھی وہاں لائے جاتا ہے تو برحال بہت ہی اچھا کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں شفا ہے تو برحال ڈکٹر آپ سے پہلا جو ہمارا سوال ہے جیسا کہ میں نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ آئیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سنس آرگن ہوتے ہیں ان میں ایک آئیس بہت اہم آرگن ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ویور سے ان کو آپ کچھ بتائیں ہمارے پانچ اندریوں میں سے آنکھوں کا بھی بہت زیادہ امپورٹنس رہتا ہے ہم جب سے اٹھتے ہیں سوتے تک جو ایک سنس آرگن ہے جو ہم کنٹینیسلی یوز کرتے ہیں لگاتار وہ آنکھیں ہیں جس طرح ہم جب تھکتے ہیں ہمارے پورے باڈی کو شریل کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے اس طرح سے آنکھوں کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے آنکھوں کو بھی نیوٹریشن چاہیے ہوتا ہے آنکھوں کے لیے بھی الگ طرح کی ایکسرسائز رہتی ہیں جس سے آپ آنکھوں کی ہیلتھ کو لانگ ٹرم میں مطلب زیادہ دنوں تک کے لیے مینٹین کر سکتے ہیں تو آنکھوں میں جیسے اگر آپ بہت کنٹینیسلی یوز کر رہے ہیں جو آج کل جو آج کل جو دیجٹل سسٹم چلتا ہے سکرین جو زیادہ لوگ دیکھنے لگے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آنکھوں میں کافی ڈرائی نس پیدا ہو رہی ہے اس کو ہم ڈجٹل آئی سٹرین بولتے ہیں کچھ لوگوں کا کام ہی ایسا ہوتا ہے جیسے جو سوفیر انجینئرز ہوتے ہیں جو بچے کرافٹ پر کام کرتے ہیں یا جو گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں ان کا کام اس طرح کا رہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں آٹھ نو گھنٹے ان کو کمپل سری سکرین کے سامنے بیٹھنا ہے مطلب کوئی بھی ڈجٹل سسٹم ہو سکتا ہے وہ لابٹاپ ہو آج کل لوگوں کی پڑھائی بھی اسی میں چل رہی ہے یہاں تک بچوں کو بھی کوویٹ کے دو 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 تین گھنٹے ان کے سکول آن لائن سکول رہا کرتے تھے تو یہ سب چیزیں ہیں روک نہیں سکتے ہیں ضروری ہے آپ ڈجٹل سسٹم میں رہتے تو آپ کو سیکھنا ہی پڑے گلاس آنے لگے ہیں جو آپ کو نمبر ہو چشمے کا نمبر ہو یا نہیں ہو لیکن وہ اس طرح کے چشمے رہتے ہیں کہ آپ کرنے آرہی ہیں حام فل ریز ان کو completely بلوک کر دیتی ہے اچھا ایک بتائیے جیسے کہ آپ نے استعمال گیا ڈیجٹل آئی اس ٹرین تو آپ بتائیے کے بارے باتا ہے آچھا یہ نمبر بلو بلوک گلاس بولتے ہیں جو اس میں سے نکلتے ہیں جو بھی سکرین سسٹم سے بلو کلر ریڈیشن بولتے ہیں جو ہرمفل ہیں آنکھوں کے لئے مطلب ہرمفل ان در سنس مطلب وہ آنکھوں میں ڈرائنس پیدا کرے گا ایک رسیم کا سٹرین پیدا کرے گا جس سے آپ آنکھیں آپ کے برین سے زیادہ زلدی تھک جاری ہیں لیکن آپ آنکھیں تھک گئی ہیں آنکھیں ہو جاری ہیں آنکھوں میں جلن ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو فیٹی سمٹم بولتے ہیں اور سٹرین سمٹم بولتے ہیں ان ان کو روکنے کے لیے بلو بلوکنگ گلاس ہوتے ہیں کس کو کتنا سٹرین آرہا ہے مطلب آپ ایک انڈیویجول کی آئیز ہر انڈیویجول کے آئیز الگ ہوتی ہیں تو آپ میں جتنا سٹرین ہے اس کے سافت ہ وہ ایسے جب ایسے سرپ ڈیجٹل آی کافی ایچ پیشن آتے ہیں جن کو آلڈی شکر کی بیماری رہتی بیٹی کی بیماری رہتی ہے تھائیرویڈ رہتا ہے ایسے کئی لوگ ہیں پیشنس ہیں جن کو میں نے دکھا ہے جن کو شگر بیٹی ہے ایسے چیز پتا ہی نہیں ہے لیکن آپ صرف آنکھوں کے ذریعے سے جو آنکھوں کے پیچھے پردہ رہتا ہے اسے ریٹینا بولتے ہیں تو ہم صرف ریٹینا سے بھی پیتران سکتے ہیں کہ آپ کو فیوچر میں شگر یا بیٹی کی بیماری آنے والی ہے کیا صرف یہ مطلب آپ کی جو باڈی کے سمٹرم سے وہ آنکھوں میں بھی شروع ہو جاتے ہیں آپ کا باڈی کا پارٹی ہے نا آنکھ تو جو بھی شگر لیولز میں چینجز آ رہے ہیں جو بھی بی پی لیول میں چینجز آ رہے ہیں ان چیزوں کو آپ آنکھوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی پیشنس بھی کافی آتے ہیں کافی بچے بھی آتے ہیں جن کو سکول میں دکھت ہوتی ہے بورڈ میں دیکھنے میں زیادہ چھوٹے بچوں کے ساتھ پیرنٹس کو زیادہ سیریس رہنا ہے مطلب سیریس اندہ سینس آپ کو ریگلر چیکپ پر دھیان دینا ہے اٹلی سال میں ایک بار اٹلی سال میں ایک بار کر رہے ہیں ایسے پیشنس کو کمپلسری آپ کو سال میں ایک بار دکھانا ہے جس سے اگر کوئی پرابلم آنے والی ہے تو ڈاکٹر اس کو زیادہ زلدی پریڈٹ کر سکتے ہیں اٹلی سال میں ایک بات بتائیے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے خاص پر بچوں میں دیکھا جاتا ہے اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں میل سال ڈگری کر رہی ہیں ہوتی ہیں یا کامپیٹیٹو ایکزامز جو لکھی ہیں لڑکیاں تو ان کے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بار بار سر میں درست کی شکایت کرتی ہیں لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ فیزیکشن سے روجو ہو جائیں کسی فیزیکشن سے ملیں بات میں یہ باتا چلتا ہے کہ ان کو اینک کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کیا ہے دیکھئے ایک نمبر ہوتا جیسے آپ اگر آپ کا نمبر 0.25 یا 0.50 ہے یہ انیشیل نمبر کہلاتے ہیں تو اگر آپ کو صرف انیشیل نمبر ہے تو اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ سٹرین فری رہیں گے مطلب آپ کو کوئی بھی بھار نہیں پڑے گا آپ کے آنکھوں کے اوپر لیکن اگر یہ نمبر زیادہ بڑھ جاتا ہے جیسے ایک 1.25 1.50 مطلب ایک کے اوپر نمبر جب پہنچ جاتا آپ کو دکھنا ہی بند ہو جاتا ہے تو جن کو دکھتا ہی نہیں ہیں وہ taux comb lossary glasses て ہیon کھوم ہو residentialficiente on uh 500 2.50 eseo آنکھ FIFA نمبر کو منجھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس منجھ کرنے کے process میں آپ کی آنکھی دوسری کے آنکھوں سے ایک گھنٹے پہلے ہی آند doctors evolved تھا آپ میں وہ ہی ڈیک ڈیک والاOM ہیٹھا行 بھی شروع ہو جاتا ہے تو صرف ہی ڈیک کے ٹائم پہ ٹلیسٹ وارک کے ٹائم پہ آپ کو kun constantly use کرنا چاہیے آپ کوئی بوکس پڑ رہے ہیں آپ کو لیپٹوپ یا سکرین پر کام کر رہے ہیں آپ مووی تھییٹر میں موویز دیکھ رہے ہیں ان کام کے دوران کمپل ساری گلاسز یوز کریے اگر آپ کوئی سپورٹس کھیل رہے ہیں جن کا نمبر تھوڑا کم ہے جیسے آپ اگر سویمنگ جا رہے ہیں آپ ایسا کوئی سپورٹس کھیل رہے ہیں جس میں آپ کا چشمہ آپ کو بیچ میں ہنڈرنس کر رہا ہے رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ کو پھر چشمہ نکال کے یا اگر 0.50 کے نیچے نمبر ہے تو آپ اس کو نکال کے بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں مطلب ایک ٹیمٹری ٹائم سلوٹ ہی ہونا چاہیے لیکن جب بھی آپ صرف آنکھوں کو سٹرین کر رہے ہیں پڑھائی کے ٹائم پر تو دیفنیٹلی آپ کو کونسٹینٹلی یوز کرنا ہے گلاسز ایک اور اہم سوال ہے آم طور پر لوگ بہت زیادہ اس سے متاثر ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے لڑکے ہو بچے ہو یا لڑکیاں ہو یا عورتیں ہو ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں بار بار یعنی ایک ہفتہ بعد آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں لال نظر آئیں گے پھر پندرہ دنی بار دیکھیں گے پھر اسی طرح کی ان میں وہ چیزیں دیکھائی دینے لگی آخر یہ کیوں ہوتا ہے دیکھیں کچھ لوگوں کو جن کو جشمے کا نمبر ہے اگر وہ یوز نہیں کرتے ہیں بائی چانچ جیسے میں آپ کو بودھوں ایک دیر نمبر ہے لیکن یوز نہیں کرتے ہیں تو آپ جب بھی دور کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کلیر نہیں دکھتی ہے وہ چیز تو آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ آنکھوں کو رب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس رب کرنے کی پروسس میں آپ جو ہے اپنا ہاتھ کا آنکھ کا کانٹیکٹ بنا رہے ہیں آپ یہ جو ہاتھ ہے آپ ہر جگہ پہ رکھتے ہیں آپ ریموٹ کنٹرول چھوٹے ہیں ٹی وی ریموٹ چھوٹے ہیں ان سب ہی چیزوں میں آپ کا گھر آپ کتنا بھی کلین رکھیں مائکرو ڈسٹ ہوتا ہے یہی مائکرو ڈسٹ آپ آنکھ کے پاس لے کے جا رہے ہیں بار بار اس کو رب کرنے کی پروسس میں کیونکہ آپ کو ربنگ کے بعد کلیر دکھ رہا ہے اس لیے تو میجر چیز جو آنکھ لال ہونے کے رہتا ہے وہ چشمی کا نمبر ہی رہتا ہے زیادہ تر لوگوں میں جس کی وجہ سے چیز شروع ہوتی ہے تو آتے ہیں پیشنٹ لیکن دیکھتے ہیں تو نمبر نکلتا ہے ایک سوال آپ سے ہمارے ہندراباد میں یہ دکھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس کے تو آنکھوں کا پانی مر گیا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ پانی مرنے کا کیا مطلب ہے اور ایک بات ہے کہ کسی کی آنکھوں میں چمک آتی ہے تو کسی کی آنکھوں میں چمک نہیں رہتی یعنی دیم ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہے دیکھیں آنکھوں کے چمک ہے جو آنکھوں میں پانی رہتا ہے اس کو ٹیر فلویڈ بولتے ہیں مطلب جو آنکھ سے آپ جب روتے ہیں تو جو آسو آتے ہیں وہ آپ کے نیچرلی آئیس میں ہمیشہ سرکلیٹ ہوتے رہتے ہیں جب بھی آپ پالک جھپکاتے ہیں یہی پانی ہے جو لگاتار سرکلیٹ ہوتا ہے آنکھ کے اندر جب آپ سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پالک جھپکنا کم ہو جاتا ہے آپ ایک منٹ میں جیسے 8 سے 10 بار پالک جھپکانا ہے 2 سے 3 بار پالک جھپکارے ہوتے ہیں تو آپ پانی روٹیٹ نہیں پالک جھپکرانے ویسا لگنے لگتا ہے کہ آنکھوں کے اندر کچھ گھوم رہا ہے ایسے ہمارے آنکھوں کے اندر مدرین اس کو نکال دیجئے بولتے ہیں وہ کچھ نہیں آپ کے آنکھوں میں جو ویسٹ پالک جھنریٹ ہوتا رہتا ہے وہ جو آنکھوں کے اندر نیچرل پانی رہتا ہے اس کو واش آؤٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے تو جب درائی جب ہوتی ہیں آنکھیں تو اس کے اوپر جب کوئی پروٹیکٹیو لیئر نہیں ہے جو آنکھوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اگر وہ لیئر نہیں ہے تو آپ کی آنکھیں آٹوماتکلی ریٹ کلر میں چینج ہونے لگتی ہیں اچھے ایک بات بتائیے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو دوکٹر ہوتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی آنکھوں کا معنی کروائیں چیک اپ کروائیں لیکن لوگ چیک اپ نہیں کرواتے تو کیا چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی کہا کہ ایسی بہت سی کنڈیشن ہیں جو اوڈ ایج میں چالیس عمر پچاس عمر کے بعد جیسے آپ کو شگر بی پی ہے تھائیرویڈ ہے تو صرف ہم آنکھ کے چیک اپ سے بھی وہ چیزیں پہچان سکتے ہیں پھر آنکھوں کی کچھ ایسی کنڈیشن رہتی ہیں جیسے بچے کو پیدا ہوتے بھی موتیابند ہو سکتا ہے مطلب پیدایشی موتیابند بھولتے ہیں اس کو کنجنائٹل کیاٹریکٹ بھولتے ہیں اگر اس میں وہ موتیابند ہے تو وہ دنیا دیکھی نہیں رہا ہے تو اس میں وہ habit ہی نہیں رہے گی اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں رہے گی کہ وہ کبھی دیکھ سکے اس چیز کو تو آپ جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں اس کے ترند بعد آپ کو آنکھوں کا چیک اپ ہونا چاہیے اس کے بعد سے ہر سال چیک اپ ہونا چاہیے اگر کسی کی آنکھوں میں شگر بی بی کا افیکٹ آنے لگا ہے جو ریٹینا پر اس کو ریٹینو پتی بولتے ہیں اگر کچھ افیکٹ ہے تو ہر چھ مہینے میں بھی چیک اپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان ریگلا چیک اپ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آنکھوں میں کوئی ایسی پرابلم ہے جس کو جلدی ٹریٹ کرنے سے ہیل ہو سکتا ہے ان چیزوں کو فائنٹ کرنا بہت ضروری ہے اچھا یہ بتائیے کہ ایج جو فیکٹر ہوتا ہے کہ آنکھوں کا اثر اس پر ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ پیدائش کے بعد بھی آنکھوں کا ریگولر چیک اپ کروانا چاہیے تو کیا ایج فیکٹر بہت اہمیت رہتا ہے دیفنیٹلی آپ کے آنکھوں میں چودہ سال تک روشنی کو ایمپروو کرنے کی کیپیسٹی رہتی ہے اچھا تو اگر کسی بچے کو ایک آنک سے بہت اچھا دکھ رہا ہے سکس بائی سکس ویجن بولتے ہیں جو ایک نورمل نیچرل ویجن ہوتی ہے اور دوسری آنکھوں کی ویجن اتنی نہیں ہے مطلب وہ صرف ایک میٹر دو میٹر ہی دیکھ پا رہا ہے دوسری آنکھ سے تو وہ لائف لاؤنگ اس کو کتنا دیکھنا ہے اسے پتا نہیں ہے تو وہ ایک آنکھ سے ہی اپنا پورا دنیا دیکھنے کو مینج کرتا ہے وہ مینج چیز نہیں ہونی چھئیے ان کو دونوں آنکھوں کا بیلنس دینا بہت امپورٹنٹ ہے تو اگر آپ کو چشمے کا نمبر ہے اور آپ نہیں لگا رہے ہیں تو چودہ سال کے بعد اگر آپ کو یہ چیز پتا چلتی ہے کہ میرے آنکھ سے مجھے کم دکھ رہا ہے تو چشمہ لگانے پہ بھی وہ نظر امپروو نہیں ہوتی ہے اس کو ہم لیزی آئی کہتے ہیں اچھے ایک بات یہ ہے کہ بعض کے لیے دواؤں سے علاج ہو جاتا ہے یا سرجری سے علاج ہو جاتا ہے لیکن اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ویٹیمین اے لیں گے اس میں کیروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے وہ لینے سے بھی آپ کے آنکھ اچھی ہو جائیں گے تو اس بار میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہر طرح کا انٹی آکسیدنٹ آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہے ہر ویٹیمین منرل بھی ضرورت ہے لیکن انٹی آکسیدنٹ ایک ڈیفرنٹ کیاڈر ہے جو آپ کے آنکھوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور سبھی طرح کے فریش فروٹس جو بھی تازے فل ہیں تازی سبزیاں ہیں ان سبھی چیزوں میں انٹی آکسیدنٹس رہتے ہیں ایسا ضروری نہیں کہ صرف آپ گاجر ہی گاجر لیتے رہیں صرف گاجر ایک مہینہ لینے سے آپ کو جو فائدہ ہوگا اس سے زیادہ فائدہ آپ کو ہر طرح کے فروٹ کو تین تین دن یا چار چار دن کے بدلنے میں ہوگا مطلب آپ کو ہر طرح کا نیوٹریشن ملنا چاہیے ایک فل میں ایک کائنڈ آف نیوٹریشن رہے گا جو آپ لگاتار لے رہے ہیں اگر آپ ایک سال تک وہ ہی لیتے ہیں تو اتنا فائدہ نہیں ہے جو آپ چینج کر کے لینے میں ہے لیکن جیسے کہ ناظرین آپ نے کو میں نے بتایا ہے کہ آدھیا آئی کے ایم ڈی ہیں ڈاکٹر آر پللوی گوپتہ تو ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر آر پللوی گوپتہ کیا کہاں کھانے کے لیے کہیں گے کون سا فروٹ کھانا چاہیے میرے حساب سے آپ کوئی بھی طرح کا فروٹ لے سکتے ہیں ایسے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو اپلی کھانا ہے بنانا ہی کھانا ہے واترمیلر ہی کھانا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ ہر طرح کا فریش فروٹ جو بھی آویلیبل ہے آپ کے پاس یا جو بھی آپ کو پسند ہے اس کو روٹیشن میں کھانے میں اگر رکھتے ہیں جیسے ہر تین دن میں اگر آپ آپ اپنے گھر میں جو لاتے ہیں فروٹس اس کو چینج کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ فائدے مند ہے بہت اچھی بات کہ یہ برحال ایک اور سوال ہے contact lenses کے بارے میں تو آپ یہ بتائیے کیونکہ اکثر بھی ناظرین ہیں ہمارے ریسے ویورس ہیں وہ نئی جانتے ہوں گے اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ خاص طرح بہت لڑکیاں بہت زیادہ اس کو پریفر کرتی ہیں تو اس بارے میں اگر کچھ بتائیں تو بہتر دو طرح کی uses ہیں آپ کی contact lenses ایک تو جو آپ کا چشمے کا نمبر ہے اس کو ہٹانے کے لیے آپ contact lenses use کر سکتے ہیں دوسرا آج کل جو نیا purpose ہے جو بہت trending ہے میرے حساب سے وہ ہے cosmetic purpose گھاگرا سے matching contact lenses پہننا ایسے چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں contact lens بھی آپ کی آنکھوں کا natural material نہیں ہے آپ آنکھوں میں خدرت ہی نہیں ہے آپ اس کو artificially بہار سے لے کے آتے ہیں تو اسے کس طرح آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں کو دھیان میں رکھ کس طرح سے use کر آپ جانتے ہیں تو ہی contact lens use کر چاہیے اچھے یہ بتائیے کہ ہے آنکھوں کا اور سر کے درد سے تو جب آپ کے آنکھوں کے پاس کوئی نمبر کی ضرورت ہے جیسے اگر minus 5 یا 5 سب strain میں چلی جاتی ہیں ایک الگ contracted state میں چلی جاتی ہے اس state سے باہر نکالنے کے لئے آپ کو چشمی کی نمبر کی ضرورت ہے یہ جو strain آپ یہ لیتے ہیں یہ آنکھوں کی نمبر کی وجہ سے آتا ہے تو اگر آپ لگا رہے ہیں نمبر most probably 90% time جو ہی ہی ارستیشیت لوگوں میں چشمی کا نمبر ہی پرابلم نکلتا ہے آپ نے کہا 90% جو لوگوں میں چشمی کا ہی مسئلہ رہتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آدیا کیر میں ایسے پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں میں جتنے پیشنٹ دن بھر میں دیکھتی ہوں جس پچیس تیس جتنے بھی دیکھ رہی ہوں میں اس میں سے کم سے کم 90% جیسے میں نے کہا چشمی کا نمبر ہی رہتا ہے اور ایک بات ہے جیسے آدیا آئی کیر ہے تو ہم نے محسوس کیا ہے ہم ہم لگوں محسوس کیا کہ ہر چیز نہیں چاہیے موڈر ہونے چاہیے تو کیا آدیا کیر آئی کیر جو ہیں اس پر جو موڈر ہیں ہاں لیٹیس ماشین آویلیبل ہمارے پاس ہم نے 2019 میں کھولا ہے اور جتنے بھی ماشین 2019 کی لیٹیس ماشین تھی وہ ہمارے پاس آویلیبل ہیں تو میں ہی مہا پہ سجن ہوں تو موڈیا بند کا آپریشن ہو یا پردے کا آپریشن ہو یا ریٹینا کے لئے کوئی انجیکشن کی ضرورت ہو یا کورنیا کا ٹریٹمنٹ ہو تو سٹارٹنگ سے لے کے پیشن کو ادھر ادھر نہ جانا پڑے ہم لوگ نے آنکھوں کی ہر چیز کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے چشم کی ضرورت ہو دوائیوں کی ضرورت ہو کونٹیک لینز کی ضرورت ہو مطلعہ ہر چیز آدیا اکیر میں آئیں گے تو ہر چیز ایک جگہ ملے گی ایک دو بات بات موتیا بند اور پردے کا پردے موتیا کالا ہو جاتا ہے تو جتنا ہار ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہم اس کو نکال کے نئے لینز کے ساتھ ریپلیس کر دیتے تو جو نیا لینز ہم واپس اندر ڈال رہے رہے رہتے اس کا میٹیریل آٹیفیشل رہتا ہے مطلب جو نیش نہیں ہے تو یہ آپ چینج کرتے جیسے آپ نے چالیس کی عمر میں چینج کر آیا یا پچاس کی عمر میں کرا آیا لیکن کسی بھی ایج پہ کرائی ہے یہ جو آٹیفیشل میٹیریل کلر چینج کبھی نہیں ہوتا یہ خوبی ہے تو ہم نیش رنس کو ہٹا کر ایک آٹیفیشل لنس ڈالتے ہیں پردے کی بات کی ہے یہ آپ کا اوپر ہی پردہ ہے جو آپ آنکھوں کے اوپر کالی پتلی دیکھ رہے ہیں سفید ہے یہ سنلائٹ کی وجہ سے جو ڈیمیج آپ آنکھوں کے اندر آتا ہے اس پردے کو اگر آپ نہیں نکالتے ہیں اور یہ پورا گروت ہو کر پوری نظر میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے تو اس پردے کو نکال کے نیا پردہ وہاں پر ڈال دیتے ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ اکثر بچھے ہوتے ہیں بہت یاد شوق لیکن ان کے آپ اثر بھی پڑھتا ہیں پردہ سے تو یہ بارے میں آپ کیا کہیں گ گرمی کا season ہے definitely لوگ swimming کرنا پسند کرتے ہیں لیکن جو آنکھیں ہیں یہ directly swimming pool water سے affect ہوتی ہیں تو swimming pool water کو clean chlorine use کیا جاتا ہے تو chlorine use کرتے ہیں یہ definitely good practice ہے کہ آپ clean رکھ رہے ہیں water کو لیکن chlorinated water کچھ time پہ ایسا ہوتا ہے جو آنکھوں میں dryness cause کر دیتا ہے آنکھوں میں لالپن لے آتا ہے آنکھوں میں infections ہونا کچھ لوگوں کو شروع جاتے ہیں یہ لوگوں کی آنکھوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آنکھ کتنی sensitive ہیں کچھ لوگوں کی آنکھ اتنی healthy رہتی ہیں کہ آنکھوں کا پانی ہی wash out کر دیتا ہے لیکن کچھ جو آلیڈی دیجٹل ڈیجٹل ڈیوائیز جیدی دس بارہ گھنٹے بیٹھتے ہیں جن کی سلیپ سائیکل ریگلر نہیں ہوتی ہے ان سبھی کارانوں کی وجہ سے ان کی آنکھ جلدی ریعیٹ کرتی ہیں تو جب ہم آتے ہیں دکھانے کے لیے تو کیا medication use کرنا ہے کتنا دن اور ورگ swimming pool water touch میں آسکتے یہ سے ہم بتاتے ہیں تو میجر thing میرے حساب سے تو swimming pool کے جو goggles ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو use کرنا چاہیے جس آپ کی آنکھ ہی directly swimming pool water میں touch میں آئی ہی ای پیل چل رہا ہے بہت زیادہ مشہور ہے تو میں اس ناظرین کو بتانا چاہوں کہ یہاں پر بھی آپ کے جو فیلڈ ہے یعنی آپ بھی سمجھا سکتے ہیں آپ کے پاس 20 20 20 20 اور میں بات کر رہا ہوں سکرین ٹائم کی تو میں چاہوں کہ آپ سکرین ٹائم کے بارے کے بعد 20 سکر بریک سکتے ہیں بریک سکتے ہیں بریک سکر بیٹھے بریک یہ نہیں ہے آپ کو سکر چھوڑ کے ادھر ادھر ووکنگ کے لئے جانا یہ نہیں ہے مطلب 20 سکر میں یا تو آپ اپنی آنکھوں کو کلوز کر سکتے ہیں مطلب بند کر سکتے ہیں یا پھر چھوڑ کے دور کی چیزوں کو 20 فیٹ کی دوری ہے وہ پہ دیکھ دوری کی بات کی ہے اکثر لوگوں کو یہ شکریف ہوتی ہے کہ میری خریب یا نرزدیک کی بینائی ہے وہ کم زور ہے کوئی کہتا ہے کہ دور کا دکھائی نہیں دیتا اور کوئی کہتا ہے کہ وہ کسی سگنل پر ٹھڑتا ہے تو 33 دکھائی دیتا ہے تو اس مسئلے پر کچھ بولے یہ آنکھوں کی بناوٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے آپ کی height بڑھ رہی ہے اوپر سے نیچے بڑھتے آنکھیں اس طرح سے ہوتی ہیں جو آگے پیچھے بڑھتی ہیں ٹھیک ہے ایس کے اس کی اتنی strength کم ہو جاتی ہے آپ پاس پڑھتے ہیں اس کی ریڈن گلاسز کی ضرورت پڑھتی ہے ایج کا فیکٹر بھی ہے اور پیناوٹ کا بھی فیکٹر ہے تو یہ جو بناوٹ ہے کبھی کبھی لگوں کبھی کمبل سری رہتا ہے کبھی 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 بریک کر دیتے ہیں جیسے اگر آپ سونے سے پہلے سکرین دیکھ رہے ہیں جو 20-40 منٹ ہے لوگ آج کل لیٹ کر آرام سے جو سکرول کرتے ہیں وہ بہت ہامفل ہے تو جو آپ کے برین میں جو پڑکشن رہتا ہے میلوٹن ہارمون کا وہ چینج ہو جاتا ہے آپ اگر 30 منٹ پہلے سکرین کو بند کر سکتے ہیں تو آپ کا سلیپ سائیکل اور اچھا رہے گا جیسے لوگ بولتے ہیں کہ میں سکرین دیکھتا ہوں پھر مجھے بارہ ایک بھائی تک نین نہیں آتی تو جو سکرین میں سے جو لائٹس نکلتی ہیں وہ آپ کے برین کو اس طرح تیون کرتی ہیں کہ ابھی یہ دنی ہے تو آپ جب دن کو دیکھ رہے ہیں در برین میں تو آپ پھر سو نہیں سکتے ہیں اچھا یہ بتائیے جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ نین کا گہرا تعلق ہوتا ہے آنکھوں سے تو کیا اثرات ہوتا ہے کیا اثرات ہوتا ہے اگر آپ آپ تین بجے سوتے ہیں یا دو بجے سوتے ہیں یا بھر چار پانچ میلٹے بھر خالی واتس اپ پہ یا پھر سکرین پر رہتے ہیں تو کیا اثرات ہے اگر آپ کا سلیپ پاتن ریگلر نہیں ہے آنکھوں کو تو ریسٹ جب آپ سوتے ہیں تب ہی ملتا ہے باقی آپ کے باڈی پارٹ اگر آپ بیٹھے ہیں لیٹے ہیں تو ان سب کو ملتا رہتا ہے تو آنکھوں کو بھی ایک particular time duration رہتا ہے جب ان کو ریسٹ چاہیے رہتا ہے تو وہ جو سلیپ سائیکل ہے اگر آپ کا پروپر ہے ایٹ آرز یا ٹین آرز کا سلیپ ہے نہیں اتنا کر پا رہے چھ گھنٹے کا چار گھنٹے کا سلیپ پاتن ہے جتنا بھی ہے ریگلر اور لاؤنڈ سلیپ رہے گے تو آنکھوں کی ہیلت اتنی مینٹین کر سکتے ہیں آپ اچھا یہ بتائی ہے کہ آنکھوں کے جب بات آتی ہے اسے سافت اترا رکھنے کی بات آتی ہے آپ نے کہا کہ ٹیبل پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کبھی موس کو چھو لیتے ہیں کبھی لائپ ٹیپ کو چھو لیتے ہیں تو کیا آنکھوں کو کتنی مرتبات ہونا چاہیے دن میں دیکھیں آنکھوں کو یا آپ کی جو بھی important organs ہے face چہرہ جو بولتے ہیں کان ہے آنکھ ہے ناکھ ہے موہ انہیں کبھی بھی dirty hands سے touch نہیں کرنا چاہیے تو mostly اس لیے بولتے ہیں کہ آپ hand or face کا touch avoid کریے جیزا تر پھر بھی اگر آپ ایسی کوئی چیز جیسے کھانا کھانے کے پہلے بھولتے ہیں یا آپ اپنی face wash کرنے کے ٹائم پہ بھولتے ہیں تو کسی بھی چیز کوئی بھی activity جو آپ کے face related ہے اس کے پہلے آپ کو hand wash ہی کرنا چاہیے مطلب اچھا ایک اور اہم سوال یہ ہے ڈی ایم کی بات آتی ہے یا پھر جو ہے ھٹی این ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں گے اس کے effect کے بارے میں بتائیں گے ڈی ایم مطلب diabetes mellitus یعنی کی باڈی میں ڈی این ہے ڈی ایم کی بھی لیگوں میں بھولتے ہیں ڈی این ہوں میں جو بھی نسے گھونتی ہیں رہی میں لیئر بول رہی ہوں ہوں آنکھ ایسے گلوب کی طرح رہتا ہے تو یہ جو سامنے کا ہے وہ اب کالی پتلی رہتا ہے جو پیچھے کا پارٹ ہے اس کو ریٹینا بولتے ہیں اور یہیں سے ایک آپٹیک نرف شروع ہوتی ہے یہ آپٹیک نرف آپ کی آنکھوں کو اور برین کو جوڑتی ہے جب بھی آپ کی کرنے آنکھوں کے اوپر گر رہی ہیں تو یہ پروسس کرنے کے لئے آپٹیک نرف کے تھوڑ پروسس کرتی ہیں اس نرس جو ریٹینا ہے اس میں بہت ساری ویزلز رہتی ہیں یہ شگر اور بی پی کا افیک پر دکھنے لگتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے مطلب خون نکلنے لگتا ہے آنکھوں میں خون کے دبے آنا شروع ہو جاتے ہیں کولیسٹرول کے پیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں ان سب کو کم کرنے کے لئے آپ کو شگر اور بی پی کو کنٹرول لیول میں رکھنا ہے مطلب نہ زیادہ up ہو نہ زیادہ down ہو اگر آپ کو شگر بی پی ہے تو بھی اگر وہ حامفل نہیں رہنا ہے تو آپ کو اس کو ایک نورمل لیول پر مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اچھا گلوکوما کیا حلاج کرتے ہیں گلوکوما مطلب آنکھوں کا جو گلوک جیسا ہے جو میں بولتے ہیں اس کے اندر پانی رہتا ہے اس کو میڈیکل ٹرم میں ایک ویٹریس پانی بولتے ہیں اس کا پریشر جیسے باڈی کا بی پی ہے جب پریشر بڑھ جاتا ہے تو آپ کو باڈی میں گھبرہات ہونا شروع جاتی ہے ایسی آنکھوں میں جب پریشر بڑھ جاتا ہے پانی کا تو آپ کو دندلہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے ایک دم سے لالپن آنے لگتا ہے آنکھوں کے اندر اور آپ کی جو نظر ہے وہ اتنی سلو کم ہوتی ہے کہ آلریڑی چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے گلوکوما اور یہ چیز چالیس کے عمر کے بعد لوگوں کو پتا چلتا ہے جو بہت زیادہ نظر کم ہو جاتی ہے اس لئے اگر آپ چالیس کی عمر کے بعد ریگلر چیک اپ کے لئے آتے ہیں تو یہ جو گلوکوما جو ایشو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں جس کی نظر کم ہونا بہت دیرے دیرے رہتا ہے اس کو ہم بہت پہلے ارلی سٹیجرز میں پکڑ سکتے ہیں خوبی کیا ہے اس کو گلوکوما میں مطلب کہ جو بھی نظر آپ کی چلی گئی ہے آپ دنیا میں کوئی بھی میڈکیشن لے لیجائے آپ اس نظر واپس نہیں لاسکتے ہیں اس لئے آپ کو جانے سے پہلے بچانا ہے اچھا ٹک صاحب آدیا آئی کیر میں جو آپ ہی کرتے ہیں تو کونسی زیادہ سرجریز کرتے ہیں کیٹریک سرجریز بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس کا جو یعنی سکسس جو ریٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہنڈر پرسن سکسس ریٹ ہی ہوتا ہے کبھی بھی جیسے کچھ کیسے ہوتے ہیں جو بہت کاملیکیٹڈ سٹیج میں آتے ہیں جن کو ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کافی دیر کر دی آنے میں آپ کا جو موتیا بند پکرا ہوتا ہے ایک سٹیج میں ہوتا ہے جب آپ کو ہم آپریٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو گھر واپس دو گھنٹے بھیج سکتے ہیں بینا پٹی ڈالے آپریشن میں تو پانچ دس منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ہے پیشنٹ آتا ہے بینا کوئی پٹی لگائے بینا کوئی انستیشہ دیئے ہم آپریشن کرتے ہیں صرف ڈروپ کے اندر اس طرح کا جو سرجری ہوتا ہے جو اچھے سٹیج میں آتے ہیں اچھے ٹائم پہ آتے ہیں ان کو ہم اچھے سے آپریٹ کر کے ہنڈر پرسنٹ ریٹ کے ساتھ بھیج سکتے ہیں کچھ کیسے ہوتے ہیں جو بہت لیٹ آتے ہیں مطلب جو موتیا بند فٹ جاتا ہے جب آنکھوں کے اندر اتنا پک جاتا ہے جس کے وجہ سے پریشر بڑھ جاتا ہے جو گلاکوما آپ بول رہے ہیں ان کیسے میں جو سکسس ریٹ رہتا ہے ہم ان کو پہلے انفارم کرتے ہیں کہ کتنا تک رہے گا لیکن کبھی بھی اگر آپ کیٹریکٹا جو لنس ہے جو موتیا بند کا لنس اگر ہٹاتے ہیں تو آپ کی نظر اچھی ہی ہوگی برا ہونے کا چانسس نہیں رہتا اچھا یہ اکثر یہ دکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ مرد حضرات مرد جو ہوتے ہیں ان کی آنسیں متاسی ہوتی ہیں اورتوں کی بلیت بات تو آپ کے پاس جو کیسے آتے ہیں مردوں کے آتے ہیں میں کہوں گی کہ مردوں کے کیسے ہی زیادہ آتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یا وہ اتنے کام میں بزی رہتے ہیں گھر کے کاموں میں بزی رہتے ہیں کہ آتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو بہچاننے کے لیے ہم سکریننگ آئی کیمپ کرتے رہتے ہیں تو یہ آدھیا آئی کیر کا الگ پروگرام ہے جسے ہم آدھیا آئی کیرون ویلز بولتے ہیں ہم خود جاتے ہیں دوسری سوسائیٹیز میں یا بچوں کے لیے سکولز میں اور وہاں پہ ہم ہر پیشنٹ کو مطلب جو بھی ہمارے پاس آتا ہے کیمپ فری رہتا ہے اور ہم سب کو سکرین کرتے ہیں سکرین کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا دیکھ پا رہے ہیں اور اگر کسی کو اتنی پروگرام ہے کہ اس کو ہسپیٹل میں آٹینڈ کرنا ہے تو ہم وہاں بھی ان کو کمپلیمنٹری آٹینڈ کرتے ہیں مطلب پھر سے چارجز ان سے نہیں لیے جاتے ہیں اس کیمپ کے دوران کافی ہزاروں کے تعداد میں مجھے لوگ ملے ہیں جن کو پروگرام ہے اور جو نہیں دکھانے آتے باہر اچھا اچھا یہ بتائیے جیسے چلیے آدیا آئی کے سنٹر ہے خود اس کے اپنی ایک پہچان ہے اس کے ایک ایڈنٹیٹی ہے لیکن آپ یہ بتائیے کہ بہت سے دکٹر دکٹر کے طور پر آپ کے جو پیشنٹس آپ سے ملتے ہیں تو ان میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ عمر کے ایک کتنی عمر تھی جو پیشنٹس کی تھی میں نے 92 years کا آپریٹ کیا ہے ایک لیڑی کو دونوں آنکھوں آپریٹ کرائی ہیں دونوں آنکھیں سکسس رہی ہیں اور بہت خوش ہو کر واپس گئی ہیں کمپلیٹی لیٹ نہیں پاتے ہیں تو ان نے ٹیبل میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں صرف پانچ منٹ لگاتا لیٹ سکتی ہوں پھر مجھے درد شروع ہو جاتا ہے تو ان کا آپریٹ بہت ہی جلدی میں پانچ منٹ میں ختم کیا تھا اور کم سے کم عمر کے کتنے آپ نے کیا ہے 20 years والوں کو کیا ہے کترک کا ہی آپریٹ جن کو چوٹ لگنے کے وجہ سے موتیابند شروع ہو گیا تھا تو چوٹ لگنے سے بھی موتیابند شروع ہو گیا تھا اگر آپ کو کسی بال کا مار لگا ہے یا آپ کی آنکھوں کے اندر کچھ ایسا کچھرا چلا گیا ہے جسے کیل رہتی ہے کچھ پینسل جیسا رہتا ہے اگر ویسی کوئی چیز آپ کی آنکھوں کے اندر پینکر کر کے تو آپ کو جو نیچرل لینس رہتا ہے اگر جب تک آپ اس کو چھو نہیں رہے ہیں تب تک ہی وہ نیچرل لیسے رہتا ہے اگر کسی چیز سے تچ ہو گیا تو اس میں کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے مطلب وہ اپنی نیچرل چیز کو کھو دیتا ہے تو جب وہ چینج ہو گیا ہے موتیابند شروع ہو گیا ہے تو اس کو نکال کے دوسرا لینس ڈالنا ہی ایک option بچھتا ہے ایس ایڈس اور پیسچیور میں جو تعلق ہے وہ کیا ہے کیونکہ اکسر دکھا جاتا ہے میں تو معمولی نارو میں بیٹھا ہوں لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھنے سے بھی مختلف جو انداز ہے بیٹھنے کے اس سے بھی آپ کی آنکھوں کے اور آپ کے دیجٹل سسٹم جیسے آپ لیپ ٹاپ رکھیں یا فون رکھیں کسی کے بیش میں بھی 25 to 35 سینٹی میٹرز دوری رہنے شہی ہے تو اس سے جو نیچے کرنے نکال رہے ہیں جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ہامفل جو رہتی ہیں ان کا جب دسٹنس بڑھ جاتا ہے تو اس کا افیکٹ کم ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح سے بیٹھ کے جیسے آپ دیننگ ٹیبل پر اپنے جو پلیٹ ہے جو اس نے دور رہتی ہے اگر اتنے دور اگر آپ اپنی سکرین کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ لوگ ایسے لیٹ کر یا بیٹ کر اپنی سکرین کو اپنی آنکھوں کے لیویل سے اوپر لے کے جاتے ہیں کیونکہ جب لیٹ جاتے ہیں تو آپ دیکھنے کے لیے سکرین کو اوپر لے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کا ڈرائنیس بڑھ جاتا ہے لیویل اور اب جب نیچے دیکھتے ہیں تو ڈرائنیس بھی کم رہتی ہے اور جو اس میں سے کرینے نکل رہے ہیں اس کا افیکٹ بھی کم ہو جاتا ہے اب ہم خوبصورتی کی طرف آئیں گے کیونکہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے اس کا جو نیشر ہوتا ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اکثر باز لڑکیاں انسان کی خوبصورت ہوتی ہے لیکن ان کی آنکھیں کی ہوتی ہیں وہ ترشی ہوتی ہیں بعض بچے بہت ہیڈسوم ہوتے ہیں لیکن ان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں ترشی ہوتی ہیں دیکھیں کچھ ترشیپن جو ایسے ہوتے ہیں جو سٹارٹنگ ایج میں جیسے پیرنٹس لے کے آتے ہیں پانچ شے سال کی عمر میں کافی ترشیپن صرف چشمے کے نمبر سے بھی سیدھے ہو جاتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے کہ اگر چشمے کے نمبر سے ہو جا رہے ہیں سیدھے اور اگر آپ اس کو نگلے کر رہے ہیں تو لانگ ٹم میں پھر وہ سیدھا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح سے اس کا تورانت اٹینشن رکھ کے یہ جو مزل کا ایمبیلنس ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے ترشیپن آپ کی آنکھوں کو ہر آنکھ کو ایک چھے مزلز کنٹرول کر رہے ہوتی ہیں یہ مزلز میں کچھ ویک مزلز ہوتی ہیں جو جیدہ سٹرانگ مزلز ہوتی ہیں تو اگر ان کا ایمبیلنس ہو جاتا ہے اگر ان کا جو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے تب آپ ترشیپن دیکھتے ہیں اور اس ترشیپنے کو ٹھیک کرا جا ستا ہے بعد وہ اس سے سے بھی ترشیپنے اس ترشیپنے کو نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائیے اور ایک بات یہ بتائیے کہ جو آپ لوگ آدیا کے آئی کیر سنٹر کے ذریعے یا آئی کیر کے ذریعے جو چاریٹی کا کام کرتے ہیں اس بارے میں اگر آپ بتائیں تو بہتر رہے گا جیسے میں نے آدیا ایک کیر آن ویلز کے بارے بتایا ایسے آدیا کے طرف سے سکول آئی سکرین پروگرام چل رہا ہے تو ہم جتنے بھی سکول میں بچے رہتے ہیں جیسے ہم پرٹیکلر سکول کو لے دیتے ہیں ہم نے سینٹ پال سکول میں کیا ہے گاؤتم موڈل سکول میں کیا ہے ایسے ہم ملٹیپل سکول میں جاتے ہیں اور ان سے مطلب وہاں کے پرنسپل سے ٹیچر سے ہم لوگ کچھ ٹائم مانگتے ہیں ایک دو گھنٹے کا اور وہاں کے جتنے بچے ہیں سب ہی کو سکرین کرتے ہیں اور جن کو بھی ایکسٹر کی ضرورت ہوتی ہے ہم پھر ان کے پیرنٹس سے زیادہ بات کرتے ہیں جن کو بھی کی ضرورت ہے پھر ان کو ہسپٹل میں لے کے آئے یہاں پہ کمپلی چیک اپ کر کے پھر ان کو بھیجتے ہیں تو یہ جو بھی پروسس ہے جن ہم نے سکول سے دیکھا ہے ان کے لئے سب ہی کچھ فری میں رہتا ہے اچھا بہت اچھی بات ہے ہم نے پروگرام سے پہلے جو بات کی تھی کہ ایف بی جو ہوتا ہے ایف بی اور اس کے بعد اس کا جو ریاکشن ہوتے ہیں تو اس بارے میں چاہیں گے کہ ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا ایف بی کا مطلب ہے فورین بوڈی آپ اگر بہار جاتے ہیں کبھی دھول مٹی میں آپ کے اندر جو موسیلی ویلڈنگ جو کرتے ہیں ان کے اندر آئیرین کا پارٹیکل کئی بار جاتا ہے یا پھر کوئی انسیکٹ ہوتا ہے کوئی بھی مچھر مکھی جیسے ہوتا ہے کوئی ڈرائیویں کر رہا ہے سڈنلی گر جاتا ہے آنکھوں کے اندر یہ اگر آنکھوں کے اندر کافی ٹائم تک کے لیے رہتا ہے تو یہ کیمیکل ریاکشن سٹارٹ کر دیتا ہے کافی لوگ فیوی کوئی کیس گر گیا ہے آنکھوں کے اندر فیوی کول آنکھوں کے اندر گر گیا ہے میری آنکھیں پوری چھپک گئیں ایسے آتے ہیں فرس تھینگ جو آپ کو کرنا ہے جب ایسے فورن بوڈی گرتی ہے آپ کے آنکھوں کے اندر اگر آپ کے پاس پاس کوئی ڈاکٹرز نہیں ہے تو اس کو واش کرنا ہے نومل وارٹر سے واش کر سکتے ہیں کوئی بھی میڈیکیشن اپنے آپ سے لے کے مد ڈالیے سلف میڈیکیشن بلکل بھی آوائیڈ کرنا چاہیے اگر آپ کوئی میڈیکل شاپ سے بھی کوئی ڈروپ لیتے ہیں اگر ڈاکٹر کے پریسکرائب ہے تو ہی یوز کرنا چاہیے نہیں تو نہیں کیونکہ کئی میڈیکیشن ایک چیز ہے جو آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے آج کل کافی ڈاکٹرز آن لائن کانسلٹیشن کے لئے آوائیڈ کرنا چاہیے میں بھی آن لائن کانسلٹیشن دیتی ہوں آپ ایک ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو ہمارے ایکسپیرینس جو اتنا پاس ہم دس سال سے دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں پتا رہتا ہے کہ آپ کے اندر کیا گیا ہوگا اور کتنا ریاکشن ہوا ہوگا اس کے حساب سے ہم آپ کو میڈیکیشن بتاتے امیڈیٹلی تو آپ سب سے پہلے وہ میڈیکیشن لے سکتے ہیں اور پھر آپ کا آس پاس کا جو بھی دکٹر ہے ان کو جا کے دکھا سکتے ہیں بھرہا ناظرین آپ کو بتا دوں کہ دکٹر آر پللوی گوپتہ رڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہاتھ اکسر ہمارے جو مہاورا ہوتا ہے ہیدر آر باد میں کے دکٹر کے ہاتھ میں شیفہ ہونے چاہیے تو ڈکٹر پللوی کے ہاتھ میں بھی یہ بات ہے اور ایک سوال ہم سلسلے میں کریں گے کہ کیا آپ کے پاس جو فورینر سے یعنی یعنی میری لسٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں ہاں ضرور آتے ہیں اور ایسے کچھ پیشنٹس ہیں جنکو میں جا آپ بتا رہی تھی آن لائن کنسلٹیشن تو میرے یو ایس میں آسٹریلیا میرے میرے جو اسے کلائن جو ہاں پہ چکے ہیں جو ہاں پہ جا کے سیٹل ہو چکے ہیں پھر بھی لوگ آن لائن کنسلٹیشن کے دوائیاں پوچھتے ہیں پوچھ کے ڈالتے ہیں یہ بہت اچھی پریکٹس ہے اور یہ سبی کو پریکٹس کرنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ سے جو سیل میڈکیشن کو آوائیڈ کریں آپ کہیں بھی ہوں پہلے جس بھی ڈاکٹر کو آپ مانتے ہیں یا جس بھی ڈاکٹر سے آپ اتنے سالوں سے کنسل کریں ان سے پوچھ کے ہی اپنے آنکھوں میں کچھ ڈالیں ایک شادی ہونی ہوتی ہے اور تو کیا ہونے آپ یہ کنٹیک لنس کا مکشورہ دیں گے دیکھیں کنٹیک لنس ایک option ہے جو اگر آپ تیمبری کاسمیٹک appearance کے لئے چاہتے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں ہاں تیمبری یوز کر سکتے ہیں پرمرنٹ بھی کچھ لگاتار یوز کرتے ہیں آپ کو ٹکنیک آنی چاہیے آپ کس طرح ہاتھ واش کر آپ کون سکتے ہیں کون سکتے ہیں آپ سکتے ہیں آپ کتنی ڈرائنیس ہے 6 گھنٹے پہن سکتے ہیں 8 گھنٹے سکتے ہیں پہن کی آپ سو سکتے ہیں نہیں سو سکتے ہیں وہ ہر طرح ملتے ہیں ہر دیوریشن کی ملتے ہیں دیلی ڈیسپوزیبل بولتے ہیں مطلب آپ نے آج یوز کرا اور آپ کو آج ہی فیک دینا ہے کچھ کون دن تک کچھ رہتے ہیں جو ایک سال یوز کر سکتے ہیں تو آپ اگر کس دن چاہتے ہیں تو آپ کو دیفنیٹی اس چیز کی پریکٹس ہونی چاہیے جس دن آپ جو جو امپورٹنٹ رہتا ہے جیسے آپ کی شادی ہے اس دن آپ کو شروع کر دیتے ہیں آنکھیں لال ہو جاتے ہیں جو کی نوٹ ایسی دلہنوں کو بھی دیکھا ہے صرف جس دن ان کی شادی لگاتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں تو اس پریشان کی دور کرنے کی لیے چاہیے لازی کروانا چاہیے اگر آپ permanent solution چاہتے ہیں تو اب بہت سمپل طریقے سے آپ رہے اور آپ کو بہت جلدی ویجن میں امپورومنٹ ہوتا ہے مطلب میں صبح آپ کروانے تو شام میں آپ دیکھتے ہوئے گھر جائیں گے تو آج جو آئی کے ٹھیکنیک رہتی ہے لازی ٹھیک ٹھیک رہتی ہے ایسے کئی طرح کے ٹھیک نیک رہتے ہیں آپ کس طرح کے ٹھیک نیک کے لئے جانا چاہتے ہیں آپ کو کتنا جلدی ویجوال رکاوری چاہیے ہے ہر کی پرائز میں بھی ڈیفرنس رہتا ہے تو آپ جس طرح چاہتے ہیں آپ کی آنکھ کبھی کبھی لوگ زیادہ پی کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں اس چیز کے لئے تیار نہیں رہتے ہیں آپ کو کرک سیجیشن مل تیسٹ ہوتا ہے کئی بار ہمارے پاس تیسٹ کے لئے سائن کرانے کے لئے آپ کی ویجن کتنی ہے بہت اچھی پرائکٹس ہے کبھی لوگوں کو ایسا رہتا ہے اگر آپ سیگنل کو نہیں پیچان پا رہے رہے ہیں جیسے جانے کے لئے اگر سیگنل سیگنل کی کے آخر میں یا پروگرام کے اختتام پر جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں ان کا ایک میسیج دیتے ہیں اور میسیج بہت مختصر ہوتا ہے لیکن بہت کام کا ہوتا ہے تو ہم چاہیں کہ ہماری مہمان ہے ڈکٹر آر پلوی گپتہ رڈی وہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں میسیج میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی آپ کو ریگلر آئی چھے پہ بہت دھیان دینا چاہیے آپ کو پروبلم کچھ آنکھوں کی ہو یا نہیں ہو ہر سال ایک بار ضرور اپنی آنکھوں کا چھے کھرائیے یہ میانہ کرانے سے اگر کچھ رسک ہے پہلے پہجان سکتے ہیں اور کھانا پہ دھیان دیجئے جیسے آپ اپنے جو فروٹ ہیں یا ویجٹیبل ہیں جو بھی تازے فل کھانے کے لئے جو میں کہ روٹیشن میں رکھیں اور پانی پیتے رہیں 3 سے 4 لٹر منیمون ان کچھ چیزوں کو دھیان رکھیں بہت پیارا مسجھ تھا اور میں حافظ آپ تا بہت شکریہ تھانک یو تھانک